بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل لکمان انگلش اکیڈمی کے ادر سپرینڈز آج کی ویڈیو کے ادر ہم بات کریں گے کہ پاکستان نیوی کے اندر جو نیو جوبز انانس ہوئی ہیں جس میں ٹیکنیکل اور میرینز کی جو جوبز ہیں وہ شامل ہیں تو آپ انہیں اس کے اندر آن لین اپلائی کس طریقے سے کرنا ہے آپ کو مکمل طریقے کا بتائیں گے آپ ویڈیو کو دیکھیں اور خود اسے ہی اپلائی کرنے کی کوش کریں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جب کسی شاپ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر کافی زیادہ راش ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا صحیح طریقے سے آن لین اپلائی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی آن لین تیاری کیسے کرنی ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو ایک نمبر بتاؤں گا اس کے اوپر آپ نے واتس اپ کرنا ہے تو آپ کو ساری ڈیٹیل آپ کو اس کے اوپر انفرمیشن آپ کو ساری مل جائے گی تو اینیوی جی آج کی ویڈیو اندر ہم جو بات کرنے والے وہ آپ کی آن لین ریچسٹریشن کے حوالے سے آپ نے اس کو غور سے دیکھ رہنا ہے اور اس کو خود ہی آپ اپلائی کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے تو اب کیا ہے جی کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل کے اوپر جو بھی براؤزر ہے اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے جوائن پاک نیوی ٹھیک ہے جب آپ جوائن پاک نیوی لکھیں گے تو جو آپ کے پاس جو پہلی آپ کے پاس اوفیشل ویب سائٹ کا جو نے لکھا ہوا یہاں پر پاکسان ن نیوی اوفیشل ویب سائٹ اس کے اوپر آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو اپن ہو جائے گی اچھا یہاں پر ریڈ کلر میں جو آپ کو سکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے اس نمبر کے اوپر آپ میسج کر کے ورڈس اپ کر کے آپ اپنی آن لائن تیاری کی تمام انفرمیشن آپ ہمارے سے حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج چلیں جی آ جاتے ہیں جی ہم اپنے ٹاپک کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے میں تھوڑا اس کو زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجے تو یہاں پر جو لکھا ہوا ہے آن لائن اپلائی آپ نے اس آن لائن اپلائی پر کلک کرنا ہے میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر آپ نے جوائن پاک نیوی لکھا ہو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو ایک نئی ونڈو جو سامنے آپ کو نظر آجے گی ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا کرنا ہے جی آپ نے یہاں پر آپ کو کافی سارے آپشنز نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر لیٹسٹ ایڈز اس کے حوالے سے بھی لکھا ہوا ہے جو کہ کالی یا پرسوں ایک دو دن کے اندر آپ لوگوں کو یہاں پر نظر آنے شروع ہو جائے گی اس کے اندر آپ ساری انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں کہ ہماری جو ایڈ ہے اس کے اندر کون کونسی کٹیگری کی جاب شامل ہے اس کے بعد ہے جی کہ آپ نے اس کی چونکہ آن لائن ریجسٹریشن کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آن لائن ریجسٹریشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک نئی ونڈو اپنا ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اس کو اپنے کس طریقے سے فیل کرنا ہے وہ سارے کا سارا طریقہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا اس میں کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے آپ خود اس کو سارے کے سارے کو مکمل آپ فیل کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے برانچ لکھنی ہے ٹھیک ہے اب دو برانچز کے اندر جابز آنانس ہوئی ہے ایک ٹیکنیکل ہے اور ایک میریز ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر جیسے آپ اس پر کلک کریں گے جس میں بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ برانچ آپ اپنے سیلیکٹ کا لینی ہے جیسے یہاں پر مثال کے طور پر میں ایک برانچ سیلیکٹ کرتا ہوں تو میں نے ایک برانچ سیلیکٹ کی ہے تو اس برانچ کے بارے میں جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ ساری آپ کو یہاں پر سکرین پر نظر آنی شروع ہو جائے گی یعنی کہ اس کے اندر آپ کو بتایا ہویا ہے کہ میر سیٹیزن آف پاکستان اور یہاں پر اس کے بعد آپ کا میریز سٹیٹس یعنی آپ کی شادشدہ نہیں ہونا چاہیے سنگل ہونا چاہیے ایج آپ کو سترہ سے اکی سال آپ کو بت دیا دی یہ ساری انفرمیشن آپ کو یہاں پر نظر آ جاتی ہیں آپ اس کو یہاں سے پڑھ سکتے ہیں سکسٹی پرسنٹ آپ سے جو آپ کا کرائیٹری ہے وہ آپ سے مانگا گیا ہے ٹھیک ہے کم سے کم سکسٹی پرسنٹ ہے زیادہ سے زیادہ جتنا بھی آپ کے پاس ہو وہ کم ہے اچھا اس کے بعد کیا جی میں یہاں پر باقی چیزیں یہاں پر اس کو ساتھ ساتھ اس کو فل کر لیتا ہوں چونکہ میں یہاں پر اب جو اپنے کیٹیگری ہے وہ آپ نے بتانی ہے کہ آپ نے آپ کا جو سٹیٹس ہے بکونس ہے آپ س سیول ہے تو آپ نے سیول پہ ہی کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کی ایک ڈیمک کوالجکیشن آپ سے مانگی جا رہی ہے میٹرک کی ٹھیک ہے بڑا سیمپل سا کام ہے میٹرک کا آپ نے لکھنا ہے میٹرک کے نمبر لکھنے آپ نے ٹوٹل نمبر لکھنے اور آپ کا بورڈ آپ نے لکھنا ہے میں نے سارے کو فل کر دی ہے تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بھی سیو ہو سکے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے سات سو نمبر لکھیں گیارہ سو میں سے اور میرا فیصلہ بات بورڈ ہے تو وہ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے اس کے بعد نیچے آجیں آپ اپنا فل نیم لکھیں گے ٹھیک ہے اپنا فل نیم لکھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے بے فارم اور سی اے نیسی نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں جی اس کو مثال کے طور پر اس کو میں یہاں پر فل کر لیتا ہوں آپ کا بے فارم بنا ہوا ہونا لازمی اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے تو پھر تو ویل اینڈ گوٹ اگر آپ کے پاس بے فارم ہے تو وہ آپ کا لازمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں ایک نام لکھ لی اور اس کے بعد میں اس سارے کو فیل کروں گا فیل کرنے کے بعد آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے سولب کرنا ہے سکرین کے اوپر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے آپ اس نمبر کے اوپر ورسپ کر کے آن لائن ریجسٹریشن اور آن لائن ٹیسٹ پریپیریشن کے حوالے سے تمام معلومات آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی تیاری آج سے ہی سٹارٹ کریں آپ کو تین سے چار دن کے بعد آپ لوگوں کو میسج آ جاتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ایٹ کپ ہے اور میں اپنے سٹوڈنٹس کو یہی کہتا ہوں کہ کوشش کریں لیٹ اپلائی کرنے کی آپ بیس کے بعد اپلائی کریں اس کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو تیاری کا ٹائم اچھا مل جاتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو سٹوڈنٹ پہلے ٹیسٹ دے کے آتے ان کا اچھا خاصا ٹیسٹ ایکسپیرنس آپ لوگوں کو مل جاتا ہے اینیویز یہ سارا طریقہ میں میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے آپ کو آپ نے اپنا نام لکھ دیا اپنا سی این ایسی نمبر لکھ دیا فادر کا نام لکھ دیا اور فادر سی این ایسی نمبر لکھ دیا اس میں اگر کوئی تبدیلی ہو بھی جائے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس پر پریشان نہیں ہوتے آپ کا دوبارہ وہاں پہ جا کے ٹھیک ہو جائے گا میں نے جو نے ڈیٹ او برتھ لکھ دی اپنی ہائٹ لکھ دی اور پھر میں نے سنگل لکھ دی یعنی اپنی ازواجی حیثیت تو ریلیجن میرا اسلام ہے تو اس کے بعد آپ کا سیٹ ہے یعنی آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ سنی ہیں شیعہ ہیں یا آپ اہلِ دیس ہیں جو بھی ہیں آپ اس کے اوپر یہاں پر لکھ سکتے ہیں یہاں پر یہاں کو ساری کٹیگری نظر آتی ہیں اس کے بعد رورل یا اربن تو جو دیہات کے اندر رہنے والے ہیں وہ رورل کے اندر اپلائی کر لیں اور باقی اپلائی کر لیں اربن کے اندر اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس کے بعد یہ آپ نے اپنا پروونس لکھنا ہے ڈومیسائل ڈسٹک لکھنا ہے اور اپنا پوسٹل ایڈریس لکھنا ہے یہ ذرا غور سے لکھئے گا جو بھی آپ کا پرماننٹ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے یہ موبائل نمبر آپ نے لکھنا ہے موبائل نمبر پورٹیبل نہیں ہونا چاہیے یعنی کسے دوسرے نیٹورک پہ کنورٹ نہیں ہونا چاہیے موبائل نمبر آپ نے وہ لکھنا ہے جو آپ کا اپنا ہے اپنے بھائی کا لکھ دیں اپنے والے صاحب کا یا کسی بھی فیملی ممبر کا کسی دوست کا نہ لکھیں یہ وہی نمبر ہے جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے اوپر دکھایا تھا اسی نمبر پہ آپ ورڈس ایپ کر کے اپنی تیاری آن لائن سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ نے دو نمبر دینے ہوتے پہلا نمبر اور دوسرا نمبر دوسرا نمبر بھی آپ کو یہ ایک نمبر دے لیں جس کے اوپر آپ کو میسج آئے گا یہ نمبر آپ نے ذہن میں رکھا ہے کہ جو نمبر آپ نے دینا ہے اس کے اوپر آپ کو ایک میسج آئے گا آپ کی ٹیسٹ ڈیٹ کاب ہے کیونکہ جب آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے تو فوراں آپ لوگوں کو ٹیسٹ ڈیٹ آپ کو نہیں مل جاتی وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے آپ نے ایک جی میل آئی ڈی دینی ہے تو بے شک کہ وہ میری دے دیں کسی کی بھی نہیں ہے تو یہ میں نے سکرین پر لکھ دی آپ کو سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا سیلیکشن سینٹر چوز کرنا ہے تو وہ آپ نے بہت احتیاط سے کرنا ہے یہ پھر چینج نہیں ہوگا آپ کا جو ٹیسٹ سینٹر قریب تری جہاں پہ آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں آپ نے وہ چوز کرنا ہے یہ دیکھیں آپ سے پوچھا بھی جا رہا ہے کہ اس کو کنفرم کر لیں کہ یہ وہی ٹیسٹ سینٹر ہے جس پہ آپ نے ٹیسٹ دینا ہے اگر ہاں تو اکے کریں اور سارے چیزیں کرنے کے بعد آپ نے ساب میٹ فارم پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جب ساب میٹ فارم پہ کلک کریں گے یہ سکرین تھوڑی سی اس طرح سے آپ کو نظر آ جائے گی اور آپ اوپر جائیں گے تو اوپر آپ سے کچھ انفرمیشن مانگی جا رہی اچھا یہ تھوڑی سی ویب سائٹ ابھی بیزی نہیں ہے تو جلدی اپلائی ہو گیا رو لمبر سلپ میرے سامنے نظر آ جائے گی میرے سارا ڈیٹا جو میں نے فیل کیا تھا وہ یہاں پر آ جائے گا سوائی ایک چیز کے کہ ٹیسٹ ٹائم اینڈ ڈیٹ وہ آپ کو نہیں ملے گی وہ تقریباً آپ کو چار سے پانچ دن کے بعد آپ کو میسج آئے گا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ نے پریشان نہیں ہونا ویٹ کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو میسج لازمی آ جائے گا اگر آپ کی یہ سلپ آپ کو نظر آ گی تو پھر آپ کو ٹیسٹ لازمی ہوگا پھر آپ کو میسج بھی لازمی آئے گا ٹھیک ہے تو اس لئے یہاں پر ساری چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہوئی ہیں کہ جی آپ نے ٹیسٹ والے دن کون کونسی چیزیں لے کے آنی ہیں تو ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو ساری سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے آن لین ریجسٹریشن کس طرح سے کرنی ہے اور اس کی تیاری کریں میں نے آپ کو نمبر دے دی ہے آپ اس نمبر پر ویٹس اپ کر کے آپ ہمارے سے آر لین تیاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہی سو اینیوے جنٹلمن یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو گل لک اللہ تعالیٰ کی زیادہ آپ لوگوں کو کاویاب کریں تیاری کریں جتنی اچھے تیاری ہوگی اتنی اچھے آپ لوگوں کی تیاری کے بعد آپ کی سیلیکشن کے چانسز ہوں گے